خدا کی قدرت کی عجب نشانی ہے گولڈن پلور ایک پرندہ ہے جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے ہوای کے جزیرے کی طرف پرواز کرتا ہے اس کی یہ طویل پرواز چار ہزار کلومیٹر اور اٹھاسی گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے راستے میں یہ کہیں نہیں ٹھہرتا جس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں نہ ہی کوئی جزیرہ ہے اور نہ ہی کوئی قیامگا اور اس کے راستے میں صرف سمندر ہی سمندر ہے اور اچمبے کی یہ بات کہ اس پرندے کو تیراکی تک نہیں آتی سائنس دانوں نے جب اس پرندے پر تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے اٹھاسی گرام چکنائی یعنی کہ فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے ایندھن کے طور پر تقریباً ستر گرام چکنائی دستیاب ہوتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرندہ آٹھ سو کلومیٹر پہلے ہی سمندر میں گر کر مر جائے لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے اس کا جواب ششدر کر دینے والا ہے اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی کی شیب بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے بنسبت اکیلے پرواز کرنے کے اور ان کی 23 فیصد انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوائی کے جزیرے پر پہنچا دیتی ہے چھے یا سات گرام چکنائی ان کے پاس ریزرو فیول کی صورت میں موجود ہوتی ہے جو ہواوں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آ جاتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کون اللہ کے انکار کی جرت کر سکتا ہے ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو اس سفر کے لیے کتنی چکنائی درکار ہے راستے اسے کون بتاتا ہے اتنے لمبے سفر کی اسے ہمت کیسے ہو جاتی ہے اور چکنائی کے استعمال کا اسے کیسے اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ کہ اس کو کس نے بتایا کہ وی کی شیپ میں سفر کرنے سے وہ کیسے انرجی سیو کر سکتا ہے بے شک یہ میرے اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس کی قدرت میں زمین و آسمان کی ہر چیز سمائے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی